چیلنجز آف دہ لائف آف او پون سٹار پون سٹار کے زندگی میں جتنے بھی پونڈ ایکٹر اور ایکٹرس ہوتی ہیں ان کے زندگی کے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو میکسیم لوگ کو تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ کیا ہے ان کے لائف میں بس مزے لیتے ہوئے پیسے کمانے ہیں مزے کے ساتھ ساتھ پیسہ کماؤ اچھا گام ہے ان کا ان کے لائف میں کوئی چیلنجز ہو بھی سکتے ہیں اور کئی لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ it is a easy source of money کوئی hard work نہیں کسی کی سننی نہیں اپنا وہ کام کیا جو نارمالی آپ boyfriend کے ساتھ بھی کرتے ہو girlfriend کے ساتھ بھی کرتے ہو بدلے میں پیسے کمائے کیا جا رہا ہے it's a really very easy source of money تو کیا محنت ہے اس میں تو دیرے جتنا آسان دکھتا ہے نا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ پیسہ کمانا آسان ہے ہی نہیں پھر چاہے کام کوئی بھی ہو industry کوئی بھی ہو پیسہ کماؤ گے challenges آئیں گے ہی آئیں گے تو سب سے پہلے تو ان porn actors اور actors کی life کا سب سے بڑا challenge ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو physically maintain کر کے رکھنا ہے کمر کا size ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے boobs perfect size میں 36 پلاس ہشت پوشت سینہ چوڑا کمر پیٹ سے چپکی ہوئی ایک دم ہوت فگر سکسی فگر اگر بوپس کا سائز تمہارا وہ نہیں ہے جو ڈیمانڈ ہے بٹ کا سائز اگر وہ نہیں ہے جو چاہیے سیلیکون ڈالو سیمپل نہ چاہتے ہوئے بھی کئی فیمیلز کو سیلیکون ڈالوانا پڑتا ہے تو کوئی سافٹ کورنر نہیں ہوتا ان actors کے لیے تین سے چھ مہینے میں تو اگلوں کی replacement ہو جاتی اگر وہ ڈھنگ سے پر فارم نہیں کرتے یا تھوڑی سی بھی نکھرے بازی دکھاتے ہیں ڈائریکٹر دو منٹ نہیں لگاتا اور ان کی replacement کر دیتا ہے چھ مہینے کے اندر اندر وہ سپاونڈ ایکٹر کو جائے وہ میل ہو یا فیمیل اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے اس طرح سے کچھ ایمپریسی کچھ ایسا کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ ڈائریکٹر کے نظروں میں وہ خٹک جائے کیا ہے کچھ اس بندے کے اندر یونیک اور وہ اسے بار بار اپنی موی میں لینے کے لیے مضبور ہو جائے اب کیا چیز گھومنے لگ دی دماغ میں ہٹ کر مطلب یایس لائک سنی لیونی ہٹ کر تو تھی وہ ایسا نہیں ہے اس میں ہے تو کچھ اگی اور سب سے بڑی خاص بات اس کے اندر کیا تھی اس کو دوسروں سے الگ کرتی تھی کہ وہ انڈیان تھی اس کے جو فیچر تھے اندنے نقش تھے وہ پورے انڈیان تھے اور جب اپنے انڈیان اس لئے وہ لمبی پاری کھیلی تو ایسا یونیک کچھ ہونا چاہیے تب وہ لمبی پاری کھیل پاتا یا کھیل پاتی ہے اب دوسرے چیز آپ کی جتنی بڑی فان پر لابنگ ہوگی اتنا ہی آپ کا سٹوڈیو میں انتظار رہے گا اور ڈائریکٹر بھی جو ہوگا وہ آپ کو بار بار اپنی نیکس موویز میں لینے کے لیے مضبور رہے گا کہ دنیا آپ کو دیکھ نا چاہتی ہے اب اگر چلو میل پورن ایکٹر کی بات کرے نا تو جو میل پورن ایکٹر ہوتے ہیں نا یہ میل پورن ایکٹر کے کمپیریزن میں ان کو کمپوٹیشن کم فیز اورگزم ریلیز ہونے والی سیچویشن میں ہوتا ہے لیکن یہ کر نہیں سکتے یہ ویٹنگ میں رہتے ہیں ان کو اپنے پینس میں بنائے رکھنی پڑتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی برداشت نہیں ہو رہا اورگزم ریلیز ہونے کی حالت ہو رہی ہے میری لیکن جب تک جو ڈائریکٹر ہے اسے منچہ سین نہیں مل جائے گا اسے منچہ ہا شوٹ اپنا نہیں مل جائے گا وہ کم ریلیز نہیں کر سکتا اور جیسی وہ کیابچر ہو جاتا ہے شوٹ کیامرے میں تب ہی وہ سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے جا کر لے تو یہ ہوتا ہے اتنی برائیٹ لائٹ میں سین شوٹ کرنا سٹوڈیو کے اندر کریو میمبر کے سامنے آسان ہے کیا جو کام لوگ چھپ چھپ آکے کرتے ہیں وہ یہ دنیا کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو ہلکی سکھام ہے تو آپ کو چلتے ہوئے شوٹ پر سے واپس بھیج دیا جاتا ہے گھر پہ دو دن بعد آنا کیونکہ جو ڈائریکٹر ہے وہ اپنا شوٹ خراب نہیں کرنا چاہتا آپ کی رننگ نوز کے وجہ سے ایک جو فیمیل پون سٹار ہوتی ہے جب اس کی شوٹنگ ختم ہو جائے اس کے بعد اسے ریکوور ہونے میں ہیچار سے پاس دن لگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب شوٹ ہوتا ہے تو جس طرح سے وہ انٹر پورس کی ٹائم پہ پینس کا سائز دکھا جاتا ہے وہ آور سائز ہوتا ہے جرنل ہوتا نہیں ہے وہ لوگ انجیکشن لے کر سین کو شوٹ کرتے ہیں ایک آور سائز کو ایک سے دو گھنٹے تک چھیل برداش کرنا ڈیر دیکھو انکم کی بات کی جائے تو اس پورن انڈسٹری میں کمپاریزن آف میل فیمیل کو زیادہ ایمپورٹنس دی جاتی اور زیادہ اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس بات کو مجھے آپ کو سمجھانے کے ضرورت ہے کہ ابھی تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک فیمیل کا رول اس میں کتنا چیلنجن ہوتا ہے لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ رول چیلنجن ہے تو ان کو پیمنٹ مل جاتی ہے ہوتا ہے کئی بار کہ مل بھی جاتی ہے لیکن ان کی بھی پیمنٹ رکھتی ہے کوئی پندہ دن کے لیے مل جاتی ہے لیکن یہ تھے وہ چیلنجز ایک پون سٹار کی زندگی جو اسے فیس کرنے پڑتے ہیں اور بہت سا چیلنجز ہوتے یہاں تو میں آپ کو کچھ اگزامپل دیئے ہیں لیکن میں ہی کہ گئی تف جاگ نوٹ ایزل